تو دوستو آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ تھار سکورپیو فورچنر اور بلیرو کار کے اندر کونسی والی کار ان پتھروں کو پار کر جائے گی اور پھر نمبر ایک پہ باری آ جاتی ہے ہماری سکورپیو این والی کار کی باری اور یہ کار ان پتھروں کو کافی شاندر طریقے سے پار کری اور ہماری سکورپیو این کار ان پتھروں کو پار کر جاتی ہے ویسے اس کے لیے ایک لائک تو بند ہے نمبر دو پہ باری آجاتی ہے بلیرو والی کار کی باری لیکن گائز لاشٹ میں تھار اور ہورچنر کار کو تو ضرور دیکھ کے جانا ہماری محندرہ کی بلیرو والی کار ان پتھروں کو بہت ہی شاندر طریقے سے پار کری ہے بہت ہی آسانی طریقے سے پار کر جاتی ہے اور ہاں نمبر دین پہ باری آجاتی ہے محندرہ کی تھار کار کی باری اور تھار کار ان پتھروں کو کافی شاندر طریقے سے پار کری ہے ویسے جو تھار لور ہے وہ لائک والا پتن تو ضروری دبا چھوڑے لیکن تھار کار گئی ان پتھروں میں بیلنس بگٹ جاتا ہو اور اس چلنج میں فائل ہو جاتی ہے اخری میں باری آ جاتی ہے فورچنل والی کار کافی خطر نک طریقہ سے ان پتھروں کو بار کر رہی ہے ویسے جو فورچنل لور ہے وہ کومنٹ کے اندر فورچنل ضرور سپیم کر دے رہو فورچنل والی کار اس چلنج میں پاس ہو جاتی ہے